موسیقی 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 ہر پارٹی کی طرف سے اور اسی کو لے کہ پرینکا گاندھی جو ہے آج آئی تھی وہاں پہ اور ان سے ریسو سنگھ سے ملاقات کیا اور ساتھی ساتھ ان کو ڈہنڈس بزایا اور بسواس دلایا کہ کانگریس پارٹی کسی بھی مئیلہ کے سمان کے ساتھ کہیں کوئی کھلوار ہوگا وہاں اس کے ساتھ کھڑی گئے گی اس کی لڑائی میں اس کے ساتھ رہے گی اور نیائے دلانے کی پوری کوشش کرے گی اب پرینکا گاندھی ملاقات کرنے کے بعد یہاں سے سیدھے لکھناؤ کے لیے نکل چکی ہیں جہاں لکھناؤ میں ایک بار فرصہ بیٹھکوں کا دور شروع ہوگا امیٹھی کے دلانے کے سمیٹی ریبری کے وہ آئیں گے وہاں بیٹھیں گے کچھ ایسے یوک بھی ملنے جا سکتے ہیں ایسے سوچنا آ رہی ہے جو روزگار سے ونچیت ہیں جیسے کی تمام ٹی ٹی اور جو بھرتیوں جو رکی ہوئی ہیں اس کے جو ابھیارتی جو لگاتار اندولن کر رہے ہیں وہ بھی ملنے جا سکتے ہیں بلکل ماردن اور کیا آپ نے بات بھی کی ریتو یادف سے تو وہ کتری سنتوشت ہیں جو آشوست پریانکا گاندی دوارہ کیا گیا ہے اس سے وہ کتنی زیادہ سنتوشت ہیں بلکل ابھی جب ہم نے بات کی تو سیدھے طور پر انگرانہ تھا پریانکا گانے ہیں انہوں نے ہم کو نیایت دلوانے کے لیے پوری لڑائی کانگریس پارٹی لڑے گی اس سے وہ تھوڑی سسوس دیکھیں لیکن حالانکہ اندر ایک تیز تھی کہ یہ ایک مہیلہ کے ساتھ کسی پارٹی کا معاملہ اگر اس کو نہ بنا کے صرف ایک مہیلہ کے ساتھ بلسلوکی کا معاملہ بنتا تو اب تک دوشیوں پر کروائی ہو سکتی تھی لیکن چونکہ دوشیوں پر کروائی نہیں ہوئی پریوار جو ہے اس سے تھوڑا سا سرکار کے پرتی آسنتوشت ہے کہ دوشیوں پر بھی تک کروائی نہیں جبکہ تمام میڈیا پر میڈیا پلیٹ فارموں پر سوشل میڈیا ہو چاہے میڈیا پلیٹ فارموں اور یہ لڑائی جو ہے آگے لڑنے میں یہ پریانکہ گاندی کا جو بلکہ کرنا وہاں پر موجود بھی تھے کیا نظارہ دیکھنے کو ملا جتن پرسات کا گڑ بھی ہے اور وہاں پر جا کر ہنکار بھری ہے انہوں نے ساتھی ساتھ مہیلہ سے ملاقات کری ری پیڑیٹ کے پریجنوں سے ملاقات کری انہوں نے تو کیا محل دیکھنے کو ملا جی دیکھیں بلکل یہ جتن پرسات کا گڑہ کبھی جتن پرسات کانگریس میں جب ہوتے تھے تو یہ چھتر جتن پرسات کا گڑہ ان کا پورانا گڑھ رہا ہے ان کے پریوار کے پاس لیکن جو ہے پریانکہ گاندی جس طریقے سے آئی گاریوں کا جو کافلہ تھا اور راستے میں جس طریقے سے لوگ کھڑے تھے وہ پتا رہا تھا کہ ہاں جتن پرسات بھلے ہی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے لیکن ابھی بھی جو کانگریس کا کاری کرتا ہے جو اس چھتر کا ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہی ہے اور پریانکہ گاندی جب گزر رہی تھی تو نارے لگایا جارہا تھا پریانکہ گاندی جند آباد کے جگہ جگہ پہ وہ پہنچیں اور ملکات کی وہاں بھی کاری کرتا ہوں کی بھاری بھیڑتی قریب دو سو سے زیادہ گاریوں کو کافلہ جو تھا پریانکہ کے ساتھ جو یہاں پہنچا تھا جی بلکل ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جب بھی پریانکہ گاندھی لکھناؤ دورے پر آتی اتر پردیش میں جب وہ قدم رکھتی ہیں اور کسی مدے کو لے کر وہ ہنکار بڑھتی ہے تو ان کے ساتھ کاری کرتاوں کا جوش بھی اس قدر ہی بڑھ جاتا ہے اور پورا سپورٹ میں کاری کرتا دکھائی دیتے ہیں پریانکہ گاندھی نے حالا کہ کسانوں سے بھی مارتن ملاقات کی ہے تو کیا کچھ خبر اس کے بارے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پاری ہے کسانوں کو کس طرح سے آشوست کیا گیا ہے جی بلکل دیکھئے ایک فورمال ملاقات اس کو کہیں گے کیونکہ جب کافیلہ گزر رہا تھا تو ایک جگہ دو چار کسان جو ہے وہ کھڑے تھے ان سے کافیلہ رکا انہوں نے پریانکہ گاندھی جندہ آت کے نعرے لگا ہے اور ساتھ ساتھ بھارتی زندہ پارٹی سرکار کا جو کسان پل ہے اس کے بیروت میں نعرے لگا ہے جس کو دیکھ کے پیانکہ گاندھی کا کافیلہ سوی دیر ان کے پاس رکا جرور اور بیسواس بھی لائے پرینکہ گاندھی نے کہ کسان جو یہ آندولن کر رہے ہیں اس آندولن میں کانگریس پارٹی ساتھ ہے اور آخری دن تک تک ساتھ رہے کہ جب تک کسان جو بل ہے اس کو سرکار واپس نہ لے لے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بلکل الیکشن موڈ میں پریانکہ گاندھی آ چکی ہیں اس کو آپ کہہ سکتا ہے کیونکہ پاس مہینے بعد بیدھان سوا چناؤ ہونا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بلکل موڈ میں آ چکی ہیں اور سب سے بہت چیز ہے جو ان کا سنگٹھان ہے کارکرٹا جو ہے وہ اس میں ایک نئی اردہ کا سنچار دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے آٹیک کر رہے ہیں لگاتار اور ان کی سرکار کی نیتیاں ہیں ان کے جوز میں جس طریقے سے وہ مورچہ انہوں نے کھول دیا اس سے کارکرٹا میں ایک نیا جوش جرور آ گیا ہے بلکل نیا جوش تو مارتن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کیا ایسا منتر وہ فوقیں گی کونسی ایسی باتیں وہ کارکرٹاوں کو بتانے والی ہے کونسے نردیش ہو دینے والی ہیں جس کے پت پر چل کر ویدھان سوا دوہزار بائیس کے چناؤں میں جیت کا دروازہ جو ہے وہ کانگریس کھول سکے بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کا کارکرٹا ہو اس کا منوبر اونچہ رکھا ابھی فیلال جو ہے کانگریس کی اگر بات کریں تو کچھلے سے کئی سمیہ سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کانگریس جس لگاتار اس طرح کی راجیتی میں ہاتھ ہی ایک گئے انہوں نے ساماج بات بھی پارٹی سے گھڑ بندن کے جو بہت بڑے گھڑ بندن تھا لیکن پھر بھی جو ہے جو چیز چاہیے تھی جو ان کو پیچھک انروک جو ہے ان کو پڑھنام نہیں ملے پارٹی الگ ہو گئی لیکن اب جو ہے کارکرٹا ہوں کو چونکہ وہ دیکھ رہے تھے آلہ کمان کی طرف کی آخر جو ہے ہم کس طریقے سے کسی بھی لیگل کا کارکرٹا ہوں وہ بات کرتی ہیں اور اس سے پوری جمینی حقیقت جانتی ہے اور اس بار بھی پیانکا کی یہی رن نیتی ہے کہ کارکرٹا ہوں سے سیدھا سمباد کیا جائے اور فیڈ بیک لیا جائے فیڈ بیک کے آدھار پہ ہی ٹکٹ جو ہے وہ نیردھاریت کیا جائیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کارکرٹا ہوں جڑتی ہے اسی لئے مارتن ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت اس طرح پر نرنے بھی بنانا پڑتا ہے اور کارکرٹا ہوں کو نردیشت بھی کرنا ہوتا ہے انہیں ایک مارگ دینے کی ضرورت بن جاتی ہے جب ویدھان سبا چناؤں آتے ہے تو کئی نہ کئی یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس اس طرح پر کیونکہ زمینے اس طرح پر اتر کر اب کارکرٹا ہوں کو بھی جاگروک کرنا اور انہیں ایک چناؤں کے لیے ایک پورا پاتھ تیار کر کے دینا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے آگے بڑھیں یہ بلکل دیکھیں جو بوت ہفتر کا کارکرٹا ہوتا ہے وہ ایک دم جمینی کارکرٹا ہوتا ہے وہ کارکرٹا ان لوگوں کے بیٹھ رہتا ہے جو ووٹر ہیں اس بوت کے تو کہیں نہ کہیں جب اس طریقے کا کومنیکیشن ہوتا ہے اس مچلے ہفتر کا کارکرٹا تو کارکرٹا کا منوبول تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے ساتھ ساتھ پارٹی جو ہے پارٹی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مچلے ہفتر پر کیا چلستا ہے جمینی ہی حقیقت پتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو بوت کارکرٹا ہوتا ہے وہ ایک عام انسان کے روپ میں بھی ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو پریشانی عام انسان کو ہوتی ہوئی پریشانی اس کو بھی ہو رہی ہیں تو وہ جو ایک پارٹی میں جو بلد ایک چینل وائد جو چیزیں چلتی ہیں وہ ڈائریکٹ جو جب سنگٹھان کے پاس پہنچتی ہیں تو سنگٹھان اس میں نیڑنے لیتا ہے بلکل میں آپ کو ایک پر رکھنا چاہوں گی آپ پریانکا گاندھی نے پیڑتوں سے ملاقات کی ہے ری پیڑت کے پریشانوں سے انہوں نے اس وقت میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کیا کچھ کہا یہ آپ کو سناتے ہیں ایک انیس سال کا لڑکا بھی ہے جو انیتا جی کے ساتھ تھا ان کا پورا پریوار اور ان کے ساتھ اتنا اس طرح سے اتیاچار ہوا ہے کسی نے روکا نہیں جس ایک جس سیوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ان کو سسپینٹ کر دیا آپ نے باقی ادھیکاری جو کھڑے تھے ان کو کچھ نہیں کیا پرشاسن مون ہے اور تو چناؤ رد کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے چناؤ ہوتا ہے تو چناؤ دوبارہ سے کیوں نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے کیا ان کو ادھیکار نہیں ہے چناؤ لڑنے کا کیا کوئی آکے دس گنڈے کو لے کے مار پیٹ کر کے چناؤ جیت سکتے کیا یہ ہے ہمارا لوگ تنترا آج تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ لوگ کو سوال اٹھانے چاہیے پورا ویڈیو ہے سب کچھ دکھنا ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کس طرح سے پیٹا گیا ہے کس طرح سے پولیس والے کچھ کر نہیں رہے ایک آدھ کر رہا ہے مدد باقی سارے کھڑے ہیں کیا آپ اپنے پردیش میں یہ چاہتے ہیں دیش میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تنترا کی اس طرح سے دھجیاں اڑھائی جائیں پردھان منتری جی تاریف کر رہے پردھان منتری جی آنکہ یہاں کہ کہیں کہ آپ بڑھائے دیئے پچھائت کے چناؤں کے لیے ہر ظلے میں ہر ظلے میں کچھ ہوا کئی ہنسا ہوئی ہے کئی بم فوٹے ہیں کئی پر گولی لوگی ہے کئی پر مار پیٹ ہوئی ہے کئی پر مہلاؤں مہلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے تو مارٹن آپ نے بھی سنا کی کس طرح سے پریانکا گاندی وارٹرا نے ایک بار پھر آواز کو مکھر کرتے ہو انہوں نے صاف طور پر میڈیا سے بھی یہ چیز کہیں 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 نہ کہیں آواز بلند کرنی چاہیے اور جس طرح سے ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد کیا جروری نہیں ہو گئے تھے کہ ادھیاک شناؤں کو رد کر دیا جاتا اور دوبارہ سے کرایا جاتا ہے جی بلکل دیکھیں یہ پریانکا گاندی کل سے ہی جب اترپردیش کی اپنے دورے پر لکھنا ہو پہنچی ہے اس کے بعد سیدھے جا کے وہ گاندی پرتیمہ پر دھرنے پر بیٹھیں مون دھرنے پر دو گھنٹے تک بیٹھیں رہیں اس کا کارن یہ تھا کہ ان مددوں پر خاص طور سے جو کانون بیوستہ ہے اور مہلہ سورکشہ اس مددے پر سرکار کو گھیر آ جائے اسی کے تحت آج وہ لکھین پور کھیری آئے اور دائر طور پر انہوں انہوں نے جو کہا کہ جب بیڈیو سامنے آ گیا ہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے تھی جو دوشی اس میں بیڈیو میں دیکھا تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے تھی ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل گیا کہ چناؤ جو ہے اس میں کوئی پاردرشیتہ نہیں رہ گئی تو اس کو بھی رد کرنا چاہیے تھا تو یہ سوال جس طرح سے پردھان منتی نارین موڈی کاشی پہنچتے اور وہاں پر انہوں نے پنچائے چناؤں کو لے کر ہی تاریف کی یوگی سرکار کی تو اس کو بھی لے کر انہوں نے گھیرا یہ بلکل دیکھیں پریانکا گانڈی کا دورہ دو دن پہلے پتھان منتی نارین موڈی بنارس پہ ہوتا ہے وہاں پہ کانون بیوستہ کے مددے کو لے کر کرونا مینیزمنٹ کے مددے کو لے کر اور پنچائے چناؤں کو لے کر یوگی مکھے منتری یوگی موڈی بنارس پہ ہوتے ہیں یہ ہم نے سنا اس کے بعد دو دن بعد کانگریس پارٹی کی مہا سچی لکھنوں دورہ پہ آتی ہیں اور انہی مددوں پہ جن پہ پردھان منتری پیٹ سپسا پہ رہا ہوتے ہیں سرکار کے مکھیا کی ان مددوں پہ ان کو بھیرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھیں فول پروپ جو ہے الیکشن کا اسٹیز تیار ہو چکا ہے اور اب ہر پارٹی اس پہ اپنے الگ الگ طریقے سے اس اسٹیز میں اپنا کردار نہیں بھائیں گی وہیں اسی کے تحف ہم نے دیکھا کہ ابھی جو پریانکا گاندھی یہاں لکھینپور پہنچی ہو سیدھے طور پر انہوں نے پریانکا کا جو اٹیٹیٹوڈ ہے اس اٹیٹیٹوڈ کے مطابق ایک نام ڈیریکٹ جو ہے سرکار پہ حملہ بولا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی چیز ہے اور یہ بھارٹی جنسہ پارٹی کی پارٹی کے اندر یہ بیچہ ہی نہیں بھی پیدا کرے گا مارتر ڈوری ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ اتر پردیش میں مددوں کی کمی نہیں ہے لیکن ان مددوں کو کس طرح سے وپکش مضبوطی سے رکھ پاتی ہے کیا نہیں یہ دیکھنا اہم ہوتا ہے کیونکہ لگاتار ہم کہتے ہیں اگر اگر دیکشپت کے چناؤں میں اتنی ہی ہنسہ ہوئی تھی اور اتنی ہی غلط طریقے سے چناؤں کرائے گئے تھے تو وپکش کو سامنے آ کر انہیں اس چناؤں کو بہشکار کرنا چاہیے تھا انہیں اپنا سانڈ لینا چاہیے تھے جس کے بعد سے اب جب چناؤں نزدیک آ رہے تو سماجوادی پارٹی کا بھی سانڈ دیکھنے مل رہا ہوں وہی پریانکا گاندھی تو سویم آ تین دن کے دورے پر آ چکی اور کارے کرتاؤں میں جوش بھر کے جا رہی ہیں بلکل دیکھیں اس کا تدیس میں جیسا آپ نے کہا رہا ہے مددوں کی کوئی کمی نہیں ہے بلکل یہاں پر کمام مددیں ہیں بیروزگاری ہے کانون بیورکھا آپ نے اپنے اکھنے 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 سامیسا بڑا مددہ رہتا اور پنچائے چناؤں میں جس طریقے سے انسہ ہوئی اس طریقے سے ابھی پتھ پارٹیاں جس طریقے سرکار کے اوپر حملہ ور رہیں اس انسہ کو لے کے لیکن سب سے بڑی چیز ہے کی جمین پہ کون اترتا ہے پریانکا گاندھی اس مددے کولے کے جمین پہ اتر چکی ہے تحصیل پہ حالاکہ سماجوادی پارٹی ملکل مارتن بہت بہت شکریہ آپ لگا تار اپ ڈیٹ بنائے رکھی گا اس خبر پر اور پریانکا گاندھی واجرہ تین دیوس کی دورے پر لکھنو پہنچے ہوئی اور لکھنو پہنچتے ہی انہوں نے ہنکار بھر دی ہے پہلے دو گھنٹے کا مان اس کے بعد لکھین پور کھیری سے پریانکا گاندھی نے پی ایم مودی سنگ یوگی کو للکار دیا ہے کہ اس طرح سے لوگتنٹر کی ہنسہ اور جس طرح سے لوگتنٹر کا حنن ہو رہا ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھی ساتھ انہوں نے جنتا سے بھی کہا ہے کہ اس پر مکھر انداز میں آواز اٹھائیں وہ بھی تو دیکھنا اہم ہوگا کہ پریانکا گاندھی کا یہ تین دیوسی دورہ اور کن پہلوں میں اہم رہنے والا ہے کیونکہ ویدھان سبھا کے چناؤں نزدیک ہے تو کونسا وہ منتر اپنے کارکرتاؤں کو دیکھ کر جائیں گی یہ بھی اہم ہونے والا ہے فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کہیں مل جائے گا جلد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی